اسلام علیکم بیارے دوستو آج میں گھنٹھیا کے بارے میں لائے ہوں ایک ٹپس ایسی لوگ جن کو گھنٹھیا ہو جاتا ہے جس سے ان کے جوڑ سوج جاتے ہیں جوڑ میں درد ہوتی ہے اور سوجن بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ایک لا جواب قسم کی چیز لائے ہوں گے گلہ ہوا سیب لیں ایسا سیب جو دکاندار کا ہے کہ بلکل ختم ہو چکا ہے گل چکا ہے اس سیب کو لیں اس کو کٹ کے اس کو بریت پیس لیں اس کو لنڈے سیب عمام دستی میں بریک کر لیں بریک پیسٹ بنا لیں اس کا وہ پیسٹ جو ہے نا جہاں جہاں گھنٹھیے کا پرابلم ہے آپ کے جس 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 جوڑ سوجا ہوا ہے جوڑ کو درد ہے اس جوڑ پہ اس کو گلے ہوئے سیب کا پیسٹ جو بنایا ہے آپ نے وہ اوپر لیں بیٹھ دیں اوپر کپڑا باندیں دو تین گھنٹے بعد یہ اتار لینا روزانہ یہ کرنا وہ سیب لے آنا بزار سے جو بلکل دکاندار کا ہے کہ بلکل ختم ہے وہ سیب لے آنا اس کا پیسٹ بنا کے روزانہ بانے تو انشاءاللہ پانچ چار دن کے اندر اندر آپ کے گھنٹھیا کے جو جوڑوں کی سوجن تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور درد بھی ختم ہو جائے گا یہ گھنٹھیے کے جوڑوں کی سوجن کے لیے اور درد کے لیے بہترین ہے گلہ ہوا سیب ایسا سیب جو دکاندار کہتا ہے بلکل بیکار ہے کنڈم ہو چکا ہے اس کو اب استعمال کریں یہ جوڑوں کے گھنٹھیے والے پرابلم کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے خاص طور پر گھنٹھیے کے لیے گلہ ہوا سیب اس کا پیسٹ لگانا درد کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس کی سوجن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو استعمال کریں اور دوستوں کو بتائیں جن کو یہ پرابلم ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت نافع ہے بہت نافع ہے بہت فیدہ ہوگا تھانکس اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ ہماری چھوٹی سی کاوش سے اگر کسی کے زندگی میں ایک رات بھی کسی کے سکنون سے گزر جاتی ہے تو اس سے بڑھنے کے ہمارے لیا اور کوئی نہیں ہوگی تھانکس